اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاتما و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدر المنتهى مقامه وقاب قوسین متنوبه والمتنوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا أبی القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن جمی خصاله صلو علیه وآلہ وآلہ وآصحابی وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحم اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار صلح رحمی فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں تو وہ مجھ سے توڑتے ہیں میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں میں ان کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جہالت آمیز سلوک کرتے ہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم نے بتایا ہے تو تم اس کا عجر ضرور پاؤگے اور جب تک تم اس طرح کرتے رہوگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک ایسا مددگار رہے گا جو ان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے گا علامہ محمود علیہ السلام صاحب روح المعانی بہت بڑی شخصیت علمی اور مفسر اور محدث انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہا یہ جس گناہ کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں جس برائی کا یہ انسانی کمزوری کا اس میں فرمایا کہ خجوروں کی اسی مٹھاس ہے شراب کی اسی تیزی ہے اور اس میں سرور ہے حالانکہ یہ ایسے ہے جیسے مردے کا گوشت کھانا گوشت کا سالن جیسے ہوگا ناظرین اقرام قرآن حقیم میں اس برائی کے بارے میں آیا وَيْلُ لِكُلْ لِهُمَزَةِ الْلُمَزَةِ خرابی ہے اس شخص کے لیے جو عیب چینی کرتا ہے ہمز عربی میں کہتے ہیں اس برائی کو جو سامنے کی جائے اور لُمز اس کو کہتے ہیں جو پیٹ پیچھے کسی کی برائی یا غیبت کی جائے اور ہمز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی یہ ہو سکتی ہے لُمز جو ہے اس کے لیے زبان سے غیبت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے ناظرین اقرام احادیث مبارکہ میں غیبت کی اتنی مضمت آئی ہے اور اس کو زنا سے بڑا جرم قرار دیا گیا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی غیبت کرتا ہے اس کے تو فرائض بھی قبول نہیں ہوتے اور بعض بزرگان دین نے یہ اشارت فرمایا حضرت خالر ربی رامت اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی اگر کوئی شخص خنزیر کا گوشت کھا لے تو چالیس روز تک اس کے مو سے وہ بو آتی رہتی ہے اور یہی حال غیبت کا ہے جب آدمی غیبت کرتا ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو صحابہ جو تھے وہ کسی سفر میں تھے اور اپنے خادم کو کہا کہ صبح کے وقت ہمیں اٹھا دینا رات لیٹ تھی تکے ہوئے تھے لیٹ گئے صبح خادم کی بھی آنکھ نہیں کھلی جب اس سے پوچھا بھی سالن تیار ہے رات کو کہا تھا اس نے کہا جی سالن تو تیار نہیں ہو سکا انہوں نے کہا اچھا اب جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور جا کے ان سے سالن لے آؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سالن کی ضرورت نہیں وہ تو سالن کھا چونکہ انہوں نے گوشت کھا لیا ہے تو وہ واپس آئے خادم انہوں نے آکے ان دو صحابہ سے ارز کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تو گوشت کا سالن کھا لیا ہے انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو نہیں کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے فرمایا جب خادم کو تم نے میری طرف بھیجا تھا تو اس وقت تم نے آپس میں کہا تھا یہ بڑا سست آدمی ہے یہ اس طرح سستی بہت کر جاتا ہے وہ جو تم نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کی تھی وہ تم نے گوشتی تو کھایا تھا تو صحابہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی معافی مانگی آپ نے فہم مجھ سے معذرت نہ کرو اس سے جا کے معذرت کرو جس کی تم نے غیبت کی ہے اور اسی لیے حضرت جنید بغدادی رامت اللہ علیہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ جب ان کی کوئی غیبت کرتا ان کو پتا چلتا تھا تو وہ اس کے گھر کھجوریں لے کے مٹھائی لے کے چلے گیا کہ جناب آپ نے بڑی مہربانی فرمائی اس نے بڑا حیران ہوا اس نے کہا میں نے تو آپ سے کوئی مہربانی والی بات نہیں کی فرمایا کہ آپ نے میری غیبت کی تھی اور اس غیبت کے وجہ سے آپ کی نیکیاں میرے کھاتے میں آئیں تو آپ میرے محسن ہیں اسی طرح حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتا ہے اگر میں غیبت کروں تو میں اپنے ماں باپ کی کروں گا کہ میری نیکیاں میرے ماں باپ کے کھاتے میں جائیں کسی دوسرے کے کھاتے میں کیوں چلی جائیں ناظرین اکرام آدمی کانپ جاتا ہے جب سیدہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ مفلس کون ہے کہ یارسول اللہ جس کے پاس دنم و دنار نہ ہو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا جو نیکیاں لے کے میدان حشر میں آئے گا لیکن وہاں پہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ ایک آدمی کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا یا اللہ اس نے میری غیبت کی اس نے مجھے تکلیف پچائی اس نے میری جائداد پہ قبضہ کیا اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اس آدمی کی نیکیاں جو ہیں وہ زیادتی کرنے والے کی دوسرے جس کے جو مظلوم ہوگا اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جب یہ ختم ہو جائیں گی تو پھر کہ ایک آدمی جو ہے وہ بھی سوال کرے گا تو پھر حکم ہوا کہ اس کی جو برائیاں اس کی جو خطائیں گناہ ہوں گے وہ اس ظالم کے کھاتے میں جمع کر دیے جائیں گے تو یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے غیبت کہ آدمی جس طرح خشک لکڑی جو ہے وہ جل جاتی ہے بلکل اسی طرح نیکیوں کو یہ جو غیبت کھا جاتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن جا رہے تھے تو ابلیس سے ملقات ہو گئے اس کے ایک ہاتھ میں شہد تھا اور دوسرے میں خاک تھی آپ نے کہا یہ کیا تم نے اٹھایا ہوا ہے اس نے کہا جی شہد جو ہے میں لوگوں کے ہونٹوں پر لگا دیتا ہوں تو غیبت کرنے کا ویسے ناظرین اکرام آپ اتفاق کریں گے مزہ اس میں بہت ہوتا ہے آدمی غیبت کرتا چلا جائے پہروں بیٹھا رہے اور یہ حملہ اس بیماری کا جو ہے تو آپ نے پوچھا کہ اچھا شہد لگاتے ہو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے اس کا لذیذ ہوتی ہے تو اس نے کہا خاک اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ یہ میں یتیموں کے اوپر ڈال دیتا ہوں تو لوگ ان کی حالت سے نفرت کرنے لگتے ہیں یہ تو گندہ مندہ سا ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تو یتیموں سے لوگ دور ہو جاتے ہیں ناظرین کا ہمیں ہر لمحے سوچنا چاہیے اس پہ بے شمار احادیث ہیں جس کی غیبت کے بارے میں میں راج مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تانبے کے ناخن سے لوگ اپنے چیرے کو جو تھے وہ کھرچ رہے تھے اور چیرے سے اپنے نوچ رہے تھے تو جبریل ایمی نے ارس کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے ناظرین کا ہم اللہ تعالی ہمیں اس بیماری اور اس گناہ سے بچائے اور اس کی وجوہات جو بزرگان دین نے لکھی ہے اس کی طرح میں اشارہ کرتا ہوں میرے سکولر اس پہ زیادہ ڈیٹیل سے بات کریں گے غصہ اور غضب کی وجہ سے آدمی کو غصہ ہوتا ہے اس وجہ سے بھی وہ غیبت کرتا ہے اور بعض اوقات جو اپنے عیب ہوتے ہیں ان کو چھپانے کے لیے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں تو فلانا بھی تو یہ کرتا ہے فلانا آدمی بھی یہ کرتا ہے ایک یہ بھی ریزن ہوتی ہے اسی طرح بعض اوقات آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے اسی لیے جناب عیسی علیہ السلام نے اپنے حوالیوں سے پوچھا تھا کہ اگر ایک آدمی ننگا پڑا ہوا سو رہا ہو تو تم کیا کرو گے اس پہ کپڑا ڈالو گے کے نہیں انہوں نے کہا جی ڈالیں گے تو آپ نے فرمایا کہ پھر وہ لوگ جو غیبت کرتے ہیں وہ تو اس کو ننگا اور کرتے جاتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی کی غیبت کر رہا ہو اس کی معاف کی جگہ ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے اسی طرح غیبت جو ہے یہ تکبر کا سبب بھی ہوتا ہے لذت لینے کے علاوہ اسی طرح اپنی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے بھی آدمی یہ کرتا ہے اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی جو ہے اپنے کمپلیکسز اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے اپنے اندر کا چھوٹا پن جو ہے اس کو چھپانے کے لیے لوگوں کی غیبت کرتا ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب سے میں نے غیبت کے بارے میں حکامات پڑے میں نے آج تک کسی کی غیبت نہیں کی اور فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ تعالی مجھ سے اور چیزوں کا حساب تو لے گا مجھے یقین ہے کہ غیبت کے باب میں مجھ سے حساب نہیں ہوگا ناظرین اکرام بزرگان دین اتنا احتمام فرماتے تھے کہ جہاں پہ کوئی غیبت کر رہا ہو وہاں سے جناب ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ تو اٹھ کے تصریب لے جاتے تھے وہاں بیٹھتے نہیں تھے جہاں غیبت ہوتی تھی لیکن یہ معاشر کی وہ بیماری ہے جس کو ہم لفٹی نہیں کراتے ہم اس کو بڑا آرڈنری سمجھتے ہیں اور یہ اتنی زیادہ پھیل رہی ہے دنیا میں میرا خیال ہے دنیا میں کوئی اور برائی اتنی نہیں پھیلی جتنی یہ پھیلی ہوئی ہے اس پہ گفتگو کرنے کے لیے غیبت کی مضمت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صاحب ان کے ساتھ نوجوان سکولر ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں جناب مفتی سید صابر حسین صاحب ان کے ساتھ تیسرے میرے سکولر علامہ ظرفکار مصطفی آشمی آپ ان تینوں سے واقف ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وغارک وسلق اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلا سیدنا علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلا آلہی وصحبہی وغارک وسلق جی خان صاحب یہ بہت بیماری خطرناک ہے لیکن لذیذ بڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم غازی صاحب اللہ رب العزت نے قرآن کریم جو ہمیں عطا کیا ہے اس کا موضوع ہے الانسان رب کریم نے اس کائنات پر انسان کو اپنا نائب بنایا ہے اس لیے ہر وہ چیز جو انسان کے شرف اور اس کے وقار کے منافی ہو معاشرے میں اس کی احترام میں کمی لانے والی ہو اسلام نے بڑی سختی کے ساتھ اس پر قدغن لگائی اور انسان پر واضح کیا کہ اللہ کے نزدیک انسان کی قدر و منزلت اس کے پاک گھر بیت اللہ سے بھی بڑھ کر ہے قرآن کریم میں غیبت کا ذکر کرتے ہوئے رب کریم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ گوارہ کرے گا کسی کو یہ پسند ہوگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کا ہے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے بڑھ کر جس جرم کو قرآن کریم نے بیان کیا کہ وہ ہے غیبت اب غیبت کیا ہے میرے اندر ایک برائی ہے اور وہ برائی دیکھی جا سکتی ہے میری اس برائی کو میری غیر موجودگی میں اس انداز سے بیان کرنا کہ ناپسندیدہ طریقہ ہو تو اس کو غیبت کہا گیا جب رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تعریف فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ برائی ہے اگر اس میں ہو جس کی کر رہے ہیں غیبت تو یہ تو غیبت ہوئی تو فرمایا کہ اگر وہ برائی نہ ہو اور اس کی طرح منصوب کیا جائے تو وہ بہتان ہے اور اسلام یہ کہتا ہے کہ بہتان باندھنے والے کو اسی کوڑے لگاؤ اس کو یہ جرت کیسے ہوئی خود نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غیبت سے کتنی نفرت فرماتے تھے اس کا اندازہ اس عمر سے لگائیں کہ ایک مرتبہ ام المومنین سیدتنا حضرت ام سلمہ صلی اللہ علیہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے آپ کی غیر موجودگی میں ایک پڑوسن آگئی ان کے پاس اور ان کے پاس بیٹھ کر اس نے انصار کی عورتوں کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرنا شروع کر دی ام المومنین بھی ان کی کسی بات پر ہاں میں ہاں ملا دیتی اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو آپ دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر لے کر ناک پر اس طرح رکھ لی کہ جس طرح بدبو آ رہی ہوئی 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملا اہل ایمان پر واضح کیا کہ یہ غیبت کتنی بری چیز ہے نہیں تو ایکچل اس سے بو آتی ہے جتنی حدیث ہم نے پڑی ہیں اس سے یہی اندازہ اپنا مفتی صاحب وہ جو حدیث پاک ہے کہ ایک دن شدید بو آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو صحابہ نے بھی محسوس کی تو انہوں نے کہا یار صلی اللہ یہ بو بہت آ رہی ہے آپ نے فرمایا کہ تمہاری غیبت منافقین مدینہ جو ہیں وہ تمہاری غیبت کر رہے ہیں اس طرف سے یہ ہوا آ رہی ہے یہ اس غیبت کی بو ہے اور کہتے ہیں کہ پہلے جب کوئی غیبت کیا کرتا تھا تو بو آتی تھی تو اب وہی آل ہو گیا جو چمڑا منڈی میں بندے رہتے ہیں وہ ہر وقت اس میں رہتے ہیں اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے وہ کوئی محسوس کیا جاتا تھا جب اہل ایمان کے درمیان میں کوئی اس غیبت کا مرتقب ہوتا یا کوئی بھی غیبت کرتا تو اسے محسوس کیا جاتا تھا اور محسوس اس لیے کیا جاتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ غیبت کرنے سے بچتے تھے اور بہت کم لوگ تھے جو اس برائی میں مبتلا تھے مسلمانوں میں لیکن جب پورے کا پورا معاشرہ کسی چیز کا عادی ہو جائے خوغر ہو جائے تو پھر وہ معاشرے میں برائی سمجھی ہی نہیں جاتی وہ بات اور وہ عمل لہٰذا آج جس طرح یہ جو مرگی خانے ہوتے ہیں پرانی طرح کے اس کے پاس سے گزریں آپ تو ناک پھٹے گا آپ کا اور میرا لیکن کبھی کبھا جو وہ کام کام رہے جو وہ کام کرتے ہیں ان کو لیے تو نوربل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو آپ نے بقاعدہ صحابہ اکرام علیہ مرزوان سے پوچھا کہ اتدرون محاذا تمہیں پتہ یہ کیا ہے یہ کس چیز کی بو آ رہی ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے تو آپ نے فرمایا کہ کہ منافقین کی ایک جماعت جو ہے وہ مسلمانوں کی غیبت کر رہی ہے اس سے یہ بھی پتا چلا حدیث مبارک سے کہ غیبت کا کرنا یہ منافقت کی علامت بھی ہے دیگر جو اس کی شناعت اور برائیاں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا پروفیسر صاحب نے بھی وہ اپنی جگہ یہ منافقت کی بھی علامت ہے کہ گویا کہ جس شخص میں غیبت کی یہ خسلت پائی جاتی ہے وہ ایک اپنے اندر منافقت کی نشانی علامت کو پیدا کر چکا آج ہمارے معاشرے میں غیبت کی مختلف صورتیں پائی جاتی ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص خود غیبت کے اس قبی عمل میں مبتلا ہے یہ تو ہے ہی گناہ لیکن کئی دفعہ ہم غیبت کرتے تو نہیں لیکن غیبت کی بڑھوتری اس کے اضافے کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اور ہم خوب مزے لے کر اس کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں اب اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہماری دل میں یہ تسلی ہوتی کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا اور میں اس میں مبتلا بھی نہیں یہ تو وہ شخص کر رہا ہے اور وہ اس گناہ کا مرتقب ہو رہا ہے تو اسلام میں جس طرح گناہ سے روکا گیا ہے گناہ کرنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح گناہ کا ذریعہ یا باعث بننے سے بھی روکا گیا ہے جی جی حضرت فقی ابو الہی سمرقندی رحمت اللہ تعالی نے چار قسمیں بیان فرمائے ہیں غیبت کی جو کہ بڑی قابل غور ہیں اور ہمیں اس پر ضرور توجہ کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کہ ایک غیبت کی قسم تو کفر ہے اور فرمایا یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب اگر کوئی غیبت کر رہا ہے اس سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ غیبت نہ کرو تو وہ کہے کہ نہیں میں تو سچ بیان کر رہا ہوں اس کو غیبت تھوڑی کہتے ہیں اور وہ غیبت پر ڈھٹائی اختیار کرتے ہوئے غیبت کرتا چل جائے منع کرنے کے باوجود اس کو جائز اور حلال سمجھ کے فعل حرام کو وہ اختیار کرے تو یہ کفر ہے آپ نے فرمایا کہ دوسری قسم نفاق ہے کہ ایک بندہ کسی دوسرے اپنے مخاطب سے کسی شخص کی برائی بیان کر رہا ہے اور اپنے زوم میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو نہیں جانتا حالانکہ یہ اس کو جانتا ہے جس کی برائی بیان کی جاری ہے اپنے آپ کو بڑا ظاہد و متقی اور پرہیزگار ظاہر کرتے ہوئے جس کی غیبت بیان کر رہا ہے اس کا نام ظاہر نہیں کرتا تو فرمایا کہ یہ نفاق ہے اور تیسری بات وہ معصیت ہے کہ یہ بہرحال معصیت تو ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ یہ ایمان کو مونڈ دینے والی ہے جس طرح سے کسان درخت کو مونڈ دیتا ہے یہ ایمان کو برباد کر دیتی ہے تو یہ گناہ کبیرہ بھی فرمایا گیا اس کو اور چوتھی غیبت کی قسم ہے موباہ کہ کسی شخص کے اندر ایسی کوئی خرابی پائی جاتی ہے جس سے معاشرہ یا امت مسلمہ یا کوئی بھی طبقہ اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس کے بارے میں لوگوں کو اس سے آگاہ کیا جائے خبردار کیا جائے یزید وقت کے بارے میں بتایا جائے اس کے شرط سے تاکہ لوگ بچ جائیں اس اچھے ارادے کے ساتھ اگر کسی کے بارے میں کوئی عیب چینی وہ کی جائے تو اس کو موباہ قرار دیا گیا ہے یہ جائز صورت ہے یہ چار صورتیں ان کو مدنہ نظر رکھنا چیز جیسے آپ نے غیر صاحب فرمایا کہ یہ ہماری معاشرت کا ایک حصہ بن گیا ہے مرد ہیں عورتیں ہیں بلا تمیز جنس ہم لوگ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلک مفتی صاحب مفتی صاحب میں یہ ارز کر رہا تھا بھی جو گفتگو ہو رہی تھی کہ غیوت کی کونسی صورت یعنی کسی کے عدم موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرنا جو اس کے اندر برائی کی صورت میں موجود ہے جواز اس کا اس حوالے سے قرآن مجید کے آیت بالکل واضح اور کلیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی برائی کی باتوں کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا کیونکہ جب برائی کی باتوں کو ظاہر کیا جاتا ہے تو اس سے معاشرے میں مزید بے رہا روی پھیلتی ہے جو ابھی آپ ارز کر رہے تھے کہ میڈیا کے اندر ہمارے ہاں بعض ایسی برائیوں کو بھی اتنی اس کی تشہیر کی جاتی ہے کہ جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا ان کو بھی آئیڈیاز مل جاتے ہیں کہ گویا کہ چوری کرنے کے یہ یہ طریقے بھی ہیں تو اللہ تعالی اس بات کی نفی لیکن آگے فرمایا کہ اللہ من ظلم مگر جس پر ظلم کیا جائے اور ظلم کی کوئی بھی صورت ہے اس کی اگر تشہیر کی جارے کہ فلان شخص کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے معاشرے کو نقصان پہنچ رہا ہے اس کی اس برائی سے بچنے کی نیت کے تحت اگر لوگوں کو بتایا جا تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا اس حوالے سے ہمارے محدثین نے بہت کچھ لکھا بھی ہے بے گناہ لوگوں پکڑ کے اگر کوئی جیل میں ڈال رہا ہے تو یہ ہمارا فرق بنت ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں ہاں حکمرانوں کی طرف سے ہو یا انفرادی سطح پر ہو دوسرے یہ کہ جو غیبت کی دنیاوی اور اخروی جو نقصانات ہیں ان پر بھی ہم پھر گفتگو کر لیتے ہیں کہ دینی اعتبار سے تو اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں اڑ کر جسا آپ نے منجنیک کی مثال دی اور بالکل واضح ہو جاتا ہے اسے سن کر کل قیامت کی دن اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کر رہا ہے سارے معاملات کر رہا ہے لیکن جب وہاں جائے اس امید کے ساتھ کہ آج مجھے اس کا پھل ملنے والا ہے مجھے عجر ملے گا وہاں اسے بتایا جائے کہ تمہاری ساری نیکیاں ختم اور اس وجہ سے ختم کہ تم نے دنیا میں لوگوں کی غیبت کی تو اس وقت اس کا کیا حال ہوگا کیونکہ اخروی نقصان اتنا بڑا نقصان ہے آخرت کا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نقصان نہیں اسی طرح ہمارے مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے نقصانات ہیں ایک تو یہ کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں دورتیں پیدا ہوتی ہیں لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو ایک روحانی نقصان ہے وہ یہ ہے کہ عبادتوں میں جو ایک انسان کو راحت نصیب ہونی چاہیے وہ راحت نہیں ملتی یعنی عبادتیں جو ہیں وہ ایک طرح سے بے اثر ہو جاتی ہیں نماز انسان پڑھ رہا ہوتا ہے سادغیبت بھی کر رہا ہوتا ہے اور نماز کے جو روحانی اثرات اس کی زندگی پر آتے ہیں وہ آنا بند ہو جاتے ہیں جیسا کہ روزے کے بارے میں بھی کہ اس شخص کا روزہ کیسا روزہ ہوگا کہ وہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن دن بھر لوگوں کا گوشت بھی کھا رہا ہوتا ہے تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجب کے ساتھ کے لوگوں کا گوشت کیسے تو آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ روزہ رکھنے کے آج دیکھیں کہ ہم نمازیں بھی بہت سارے لوگ نمازیں بھی ادا کرتے ہیں روزہ بھی رکھتے ہیں دیگر نیکیاں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں ان نیکیوں اور ان عبادتوں کے جو اثارات مرتب ہونے چاہیے مصبت وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہماری زبان ہماری آنکھیں ہمارے ہاتھ پاؤں یہ جو ہے ان کاموں میں مشغور رہتے ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے آشوی صاحب برکات اٹھ جاتی ہے مفتی صاحب کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جب آدمی غیبت کرتا ہے تو برکت اٹھ جاتی ہے جی کبلہ غیبت صاحب گناہ کی نحوصتوں میں سے یہ تو ہے حضرت فقیب علیہ صلی اللہ علیہ رحمہ نے ہی اس بات کو لکھا ہے کہ غیبت کرنے والے کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں فرماتا اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو غیبت کرنے والے ہیں یہ جہنم میں بندر کی شکل میں ہوں گے اور جھوٹ بولنے والے یہ کتے کی شکل میں ہوں گے اور حاسدین ان کو سور کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا اس قدر زیادہ یہ کبھی فیل ہے اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج میں اس کو ملاحظہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کی چھاتیوں کے ساتھ جہنم کے اوپر آگ پر لٹکایا گیا تھا تو جبریل امین علیہ السلام نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے موہ پر ان کے عیب بیان کرتے تھے اور ان کے پشت کے پچھے بھی ان کی برائیاں بیان کیا کرتے تھے وہی جو آپ نے شروع میں انٹرو میں بات کی ایک وہ بھی میں نے پڑا ہے کہ موہ پہ تعریف کرتے تھے دو موہ والے اور بعد میں جو ہے وہ ان کی برائی کرتے تھے ایسے بھی لوگ ہیں جی ایسے بھی سامنے تو تعریف کر رہے ہوتے ہیں جو ہی بدا اٹھا تو بس وہ منافقت کے ایک قسم ہو جاتا ہے دوسری حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ نبی رحمت شفیع امد صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ محراج میں یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ کچھ لوگوں کو ان کے پہلوں سے گوشت کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلی عمین علیہ وسلم پوچھا تو ان کی آج جو ہے وہ دوزخ میں یہ مہمانی آپ دیکھیں کبلہ غازی صاحب کہ یہ کتنا کبھی فعل ہے فرمایا گیا کہ غیبت کرنے والا کلب روز قیامت سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اگر یہ توبہ کر بھی لے تو جنت میں اس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے گا سب سے آخر میں جی ہوئی ہوئی اس قدر زیادہ اس کی جو ہے وہ مطلب کہہ لیجی خباست اور ازالت ہے لیکن ہم نے اس کو آج بدقسمتی سے گناہ سمجھ نہ چھوڑ دیا خاندانی نظام ہمارے جو آج ٹوٹ رہے ہیں طلاق کی شرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ مطلب بہو جو ہے وہ کہلی جی کہ جاتی ہے لوٹ کے اپنے مہکے اپنی ماں کو جا کے اپنے پورے مہکے کی وہ رودات سناتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر مہکے والے جو ہے یعنی اس کے والدین وہ اپنے مطلب ان سمجھدیوں پر چڑھ دوڑتے ہیں جس کے وجہ سے ایک حدیث ہے امام ترمزی نے روایت کی مجھے یاد آ گیا حضر اکبہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کامیابی کیا ہے آپ نے اشارت فرمایا اپنی زبان روک لو تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو جائے گا یعنی اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کے سبب تمہارے تعلقات اپنے گھر والوں سے اچھے ہو جائیں گے یہ جو آپ کی بات کی تاہید میں کہ غیبت کی وجہ سے بھی گھروں میں بہت زیادہ اچھا ایک اور ہے جن گھروں میں نوکر ہوتے ہیں انہ جی ان کو بہت پتا ہوتا ہے جہاں جارنٹ فیملی سسٹم ہو یہ میرا تجربہ ہے اس کے بارے میں تو مجھے کہا ہے ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص اس کو بیچتا ضرور ہوں لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ یہ غیبت کرتا ہے اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے ویسے تو کام کاج کے لیے ٹھیک ہے اس نے کہا ہاں کوئی بس لانے لے جائیں پیسے دیے لے کے گھر پہ آ گیا اور گھر لا کے اس نے جو ہے وہ مطلب اپنا وہی کھاتا شروع کر دیا جب وہ آیا تو اس نے مطلب میاں بیوی دونوں میں جو لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے اس کے عیب اس کے سامنے اس کے سامنے اور یہاں تک کہ اس نے اپنی اس عادت کو تسکین دینے کے لیے یہ کہا کہ بیوی سے کہا کہ تمہارا میاں تو کسی اور میں انٹرسٹیڈ ہے اور بیوی سے کہا کہ تم اس سے نجات حاصل کرنا چاہتی ہو تو یہ ہے کہ تم اس کی گردن سے مجھے ایک بال اتار کر دو تو میں اس پر کچھ تمہیں پڑھ کے دوں گا جس کے وجہ سے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا اور ادھر میاں کو یہ بات بتا دی کہ تمہارا گلہ دبائے کے کٹے گا یہ رات کو جو ہے یہ تم سے نفرت کرتی ہے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو اس طرح لے کے یہ آج تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے گی اب وہ دونوں کو پلان تو اس نے دیا اب وہ جب رات ہوئی وہ اس طرح لے کے پہنچی اس نے اس کو پکڑ دیا اسی اس طرح سے اپنی بیوی کو زبا کر دیا جب اس کی مطلب عورت کے جو ورہ صاحب کو پتا چلا اس نے بندے کو زبا کر مطلب قتل کر دیا اور اس طرح خاندان میں پوری لڑائی چل پڑی تو یہ عادت اتنی بری ہے کہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں ان کو آپس میں مطلب کہہ لیے جی کہ مطارب کر دیتی ہے ان کو آپس میں جنگ و جنل پر امادہ کر دیتی ہے اور اس طرح ہمارا نظام جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ کر شکار ہو جاتا ہے بچنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرے گا اور اس پر شریعت متحرہ نے جو ذمہ داریاں آید کی ہیں ان کی طرف دھیان نہیں دے گا اس طبعہ کن اور ہلاکت آفرینی کا مجھے بننے والی بلا سے ہمارے لیے بچنا مشکل ہو جائے گا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نبی اکرم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت پر اتنا زور دیا کہ محدثین کو باب حفظ اللسان کے نام سے پورے باب باندھنے پڑے اور وہ زبان جس کو اللہ تعالیٰ نے دو تالے لگائے بتیس دانتوں کا تالہ ہے دو ہونٹوں کا تالہ ہے اور زبان ایک دی ہے کہ حفاظت کو احتیاط سے کھولو اب اس کی نزاکت کو اگر ہم دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اصحاب صفہ تشریف فرما حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو احادیث سنا رہے ہیں اور اتنے میں رسول اکرم رحمت علم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارکہ میں گوشت آتا ہے اصحاب صفہ یہ دیکھ کر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے ارز کرتے ہیں کہ آپ جائیں ہمارے لئے حضور علیہ اسلام سے گوشت لیں وہ جب جاتے ہیں تو ان کی موجودگی میں اصحاب صفہ جیسے کبار صحاب رضی اللہ عنہ ان کے ذنوں میں یہ خیال آتا ہے اتنی سی بات کہتے ہیں کہ حضرت ثابت زہد بن ثابت بھی اسی طرح سنتے ہیں جس طرح ہم سن رہے ہیں ہم بھی تو بیٹھے ہوتے ہیں کیسے گوشت کھا لیا فرمایا بلاؤ ان کے موہوں میں گوشت لگا ہوا ہے آقا علیہ صلات و تسلیم کو وہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے موہوں میں یہ جو غیبت کی ہے اس کی وجہ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی طرف کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے آزاز زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے دیکھ بڑی بھی عزت بڑی بھی ہماری عزت اور ذلت تیرے ہاتھ سول اللہ صلی اللہ نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو مخاطب کر کے اشارت فرمائے کہ اگر تم مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی زمانت دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں کتنی بڑی بات ہے تو صحابہ اکرام نے ارز کیا کہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کی حفاظت جنت کی زمانت ہے تو آپ علیہ السلام نے ان میں سے ایک فرمایا کہ ما بینا لحیتی جو تمہاری دونوں جبروں کے درمیان یعنی تمہاری زبان اب دیکھیں کہ جب تک ہم غیبت سے ہم اس وقت تک نہیں بس سکتے کہ جب تک ہم حرمت مومن کو نہیں جانے گی قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں یہاں پر اہل ایمان نہیں بلکہ بنی آدم کا لفظ استعمال ہوا ہم بنی آدم کو معزز بنایا ہے مکرم بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم توافق کعبہ فرما رہے ہیں اور لیکن آپ نے آگے اشار فرما کہ قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ سلم کی جان ہے ایک مومن کی عزت ہے اس کی تعظیم ہے وہ تُس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالی کے نزدیک زیادہ ہے اور پھر آپ نے فرما کہ المسلم من سلم المسلمون من لسان نہیں ویدی کہ مسلمان تو وہ شخص اپنی براہیوں کی طرف اپنے آئیب کی طرف توجہ کرے گا تو پھر دوسروں کی طرف موقع ہی نہیں ملے گا اپنی اپنی کمزوریہ بیان کرو دوسرے کی خوبیاں یہاں یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمزوریہ نظر نہیں آتی اچھا ایک بہت اچھی مجھے بات پتا چلی ایک میں کسی بزرگ بڑے کا پڑھ رہا تھا اب بڑھا پہ کی ویعہ سین نام زین سے نکل گیا انہوں نے کہا کسی نے پوچھا کہ ولی کا بات بھی بنتا ہے انہوں نے فرمایا جب اس کو اپنی برائی نظر آئے دوسروں بچنے بہت سہل ہے طریقہ کہ انسان اپنی برائی دیکھنا شروع کر دے اور ان کی اسلام لگ جائے اب اس کے پاس اتنی فرصت ہی نہیں رہی کہ وہ کسی دوسرے کی برائی دیکھے اور ان کو بیان کرے اور ویسے بھی مطلب علا تجس سو کا حکم ہے کہ کوشش نہیں کرو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک امام باقی رضی رضی اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اگر تم کسی کی غیبت کر لو تو اس کے بارے میں پھر اپنے رب تعالی عزیز کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرو یہ تمہاری کی ہوئی غیبت کا کفارہ ہو جائے گی کہ اللہ مغفر لنا ولہ ہو کہ اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے اور اس کی مغفرت فرما دے اس پر محدثین نے قول کیا کہ اگر یہ یاد نہ ہو کیونکہ دھیر ہے امبار پورا دن کیونکہ شغل یہ ہے تو اس پر آفیت حاصل کرنے کا یہ طریقہ کر رہے کہ اپنی دعا شامل کر لے پرورت گار عالم تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ کے تصدق سے جن جن کی مجھ سے کبھی دانستہ نادانستہ کوئی غیبت ہوئی ہے تو ان کی مغفرت فرما دے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی یہ زندہ کے لئے بھی دعا ہے اور مرنے والے کے لئے بھی اور آپ اس میں یہ بھی اضافہ بڑی اچھی بات آپ نے کر دی کہ غیبت زندہ کی اور مردہ کی دونوں کی ہوتی ہے جو دنیا سے چل جاتے ہیں ان کے بھی اگر آپ ایب چیئی نہیں کریں گے تو وہ بھی غیبت ہی کہلائے گی اور جو بھی چھوٹے بڑے کی مرد عورت سب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے اور پھر اس میں ایک اور بھی کہلے جی لطافت ہے جو بھی کہلے جی باری کی ہے آنکھ کے اشارے سے میسیجز جو آسکر ٹیکسٹ ہو رہا ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کی جائے یا کسی ہاتھ کے اشارے سے ہوتے ہیں ہمارے کوئی مطلب بندہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے اور اس کی کوئی خوبی بیان کر رہا ہے تو ہم آگے سے ایسا کچھ اندیا دیں اپنے رویے سے کہ تیوری چڑھا لیں یا آنکھ اس طرح سے کر لیں یا مو بگاڑ اگر کسی کی آنکھ خراب ہے اور اگر ہم اس کو بیان کر جس کے بارے میں ہے اس کو پتہ چلے جائے کہ میرے بارے میں یوں کہتا ہے اس کو برا لگے تو یہ غیبت ہے سیئی ہے اچھا لیکن اگر تیہ خانہ ہو یا آٹومیٹری دروازہ ہو جو بند ہو جاتا ہے سیل ہو جس طرح سٹوڈیو کوئی گناہ کیا جائے یا علانیہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی چیز پوشیدہ نہیں وہاں بھی فرشتے پہنچ جائیں بند ہو اگر کمرے بند ہے سیل ہے سارا فرشتے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور اللہ کا علم اس نے ہر چیز کا اعاطہ کیا ہوا یہ تو پھر بھی ایک بیلڈنگ کی آپ بات کریں کہ عمارت کی بات کریں اللہ تو دلوں کے بید کو بھی جانتا ہے اب ایک بات میں ارز کروں گا ایک حدیث مبارک کی روشنی میں جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ مردے کی بھی غیبت ہوتی ہے تو پھر مردے کا کیا بیان کیا جائے ایک شخص فوت ہو گیا تو اس رسول اللہ نے فرما کہ اپنے مردوں کے محاسن بیان کیا کرو جو فوت ہو جائے اس کے ساتھ اس نے سلو کیا ہی ہے انسان اپنی زندگی میں بہت سارے معاملات کرتا ہے اس میں برائیاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں بھی ہوتی مردے کے بعد اس کے معاملات کو ہمیں کلوز کر دینا چاہیے ہمیں صرف اس حد تک اس کے معاملات کو اپن رکھنا چاہیے کہ اس نے دنیا میں رہتے جو نیکیاں کی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بیان کی جائے اس سے مردے کو بھی فیدہ ہوگا مردے کو فیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ جوش میں آتی ہے کہ دنیا میں لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں اور اسے عذاب قبر ہو رہا ہے فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے بندے گناہ لے کر قبروں میں داخل ہوں جب اٹھیں گے تو نیکیوں کے ساتھ اٹھیں گے تمہارے پیچھے جو چھوڑ کے آئے وہ تمہارے لئے نیکی کرتے تھے اچھا ایک بات مفتی بتائیں اب بندہ بڑے بڑے اہم لوگ ہیں ریٹر نے افسر کے سامنے کہا جی ہم شیف سنائیں میں مولوی ہوں کوئی کلو اللہ سنائیں میں کوئی مولوی کلو شیف سنائیں جن کو نہیں آتا یہ کیا بنے گا معاملہ یہ اپنے بڑوں کے لئے بھی عذاب اور خود اپنے لئے بھی عذاب بلکل آپ دیکھیں طلب العلم فرید اللہ کل مسلم کی جو وضاحت کی جاتی کہ اتنا علم ہر مسلمان پر فرض ہے کہ جس سے وہ زندگی کے جو عمومی معاملات ہیں ان کو انجام دے سکے تو صورت الفاتحہ تو ہر آخر ہوا کیا ہے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا شرم کے مارے بتا نہیں رہا جب اس نے کہا کہ میں بدکاری کا مرتقب ہوا ہوں تو عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے یہ گمان گزر رہا تھا کہ شاید تم نے کسی مسلمان کی غیبت کر دی تو اتنی بڑی یعنی یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان سے روزے اور نماز کا نور چہرے سے اڑ جاتا ہے اچھا یہ ہاں علم کہتے ہیں نور ہوتا ہے اور اگر غیبت کرے تو وہ نور ختم ہو جاتا ہے اور دعائیں کبول نہیں ہوتی کی وجہ یہ ہے بنیادی طور پر جو شخص بندے سے معافی نہ مانگ لی جائے وہ بندہ معاف نہ کر دے اس وقت تک یہ معاملہ کلیر نہیں ہوتا فاتح بی ریع اولی ابسار والی بات ہی جا سکتی ہے کہ دیدہ عبرت ہے اس سے عبرت حاصل کر لے اپنے لئے انجام سمجھ لے غیبت کرنا اور سننا مبارکہ میں دونوں کو ایک زمرے میں رکھا گیا یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا فرمایا گیا کہ جب تم اپنے کسی بھائی کے عیب بیان ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کی مدد کرو اس کی عدم موجودگی میں اللہ تمہاری اس وقت مدد کرے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی اور اگر تم اس وقت اس کی مدد نہیں کروگے یہ پورا مضمون ہے حدیث پاک میں تو اللہ تمہاری اس وقت مدد نہیں فرمائے گا جب تمہیں مدد کی ضرورت ہوگی یہ ایک مطلب ہمیں اپنی معاشرت میں چیز شامل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی غیبت بیان کرنے لگے تو فورا اس کو روک دینا چاہیے آشبی صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا ختم ہو رہا ہے مفتی صاحب آپ کا شکریہ نادی اگرام کتاب شفا سے نسخہ کا وقت ہو گیا حصول اولاد کے لیے یہ نسخہ ہے سورة المائدہ کی آیت نمبر سترہ کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑھ کر کسی میٹی چیز پر دم کر زوجین مل کر کھائیں اس عمل کو اکتالیس دن تک بلا ناغہ مکمل کریں اور انشاءاللہ جنگ خوش خبری ملے گی صدق دل بنیادی شرط ہے اور اول و آخر کم کم گیارہ گیارہ مرتبہ کو درود پاک جو آپ کو آتا ہو دور پڑھیں سیدہ امام عالی مقام امام حسین علیہ سلام ارشاد فرماتے اے لوگو غیبت کرنے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ جہنمی کتوں کی خوراک ہے اللہم صلی علیہ سیدہ ومولانا محمد وعلا سیدہ علیہ وسیدہ خاتمہ وسیدہ زیدہ وسیدہ حسن وسیدہ حسین وعلا آلہ وصحبہ وفارق وسلق وفارق